اسلام علیکم سٹوڈینٹس ڈی انویٹر ایڈوکیشن سسٹم کے یوٹیوب چینل سے میں ہوں سرفرازر سید تو سٹوڈینٹس اس سے پہلے ہم نے ٹویل پوائنٹ ون پہ بات کی تھی آج ہم نے ٹویل پوائنٹ ٹو پہ بات کرنی ہے جس میں ہم نے یہ سکھنا ہے کہ سلوشن آف رائٹ ٹائنگل کیسے فائنڈ اوٹ کرنے ہیں تو رائٹ ٹائنگل کا کیا مطلب ہے؟ رائٹ ٹائنگل کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے کم از کم ایک اینگل نائنٹی کا ہوگا یہ ہمارے پاس ٹائنگل ہے تو رائٹ کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہاں تین اینگلز ہوتے ہیں ٹائنگل کے اندر تو اس میں سے کم از کم ایک اینگل جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ نائنٹی ڈگری کا ہوگا اب ٹرائنگل کی جب میں نے کہا تھا پریویس لیکچر میں آپ کو یہ اگر A ہے تو اس سے سامنے سمال A اگر B ہے تو اس سے سامنے سمال B اور یہ اگر C ہے تو اس سے سامنے سمال C یہ اینگل الفا یہ بیٹا اور یہ اگر میں گیمہ لیتا ہوں تو اس میں ہمارے پاس سلوشن آف رائٹ ٹرائنگل دیکھیں جب رائٹ کی بات ہوگی تو ایک چیز تو انڈرسٹوڈ ہوگی کہ ایک اینگل اس میں نائنٹی ڈگری ہے تو سلوشن کا کیا مطلب تھا کہ ہم نے اس کی تین سائیڈز فائنڈ کرنی ہے تین اینگل جب اس نے رائٹ کا لفظ یوز کر دیا تو اس کا مطلب ہے ایک اینگل جو ہمارے پاس اگر میں یہ لیتا ہوں تو یہاں سے گیمہ اس اکل ٹو نائنٹی ڈگری آگیا ایک اینگل تو اس نے پہلے سے ہی دے دیا اب پانچ چیزیں رہ گی کیا رہ گیا دو کیوٹ اینگلز اس کے رہ گے اور تین اس کی سائیڈز رہ گی تو جب ہم اس کے دو اینگلز اور تین سائیڈز فائنڈ کریں گے تو ہمارے پاس ریکوائیڈ سلوشن آ جائے گا اس ٹائی اینگل اب دو چیزیں ہیں پہلے سٹیپ میں اگر وہ مجھے دے دے کہ کوئی سی اس کی دو سائیڈز دے دے ایک اینگل پہلے سے مجود ہے کیس نمبر ون ون میرز آف ٹو سائیڈز آر گی ون میرز آف ٹو سائیڈز آر گی ون ٹو سائیڈز آر گی ون کیس نمبر ون کہ جب ہمیں کوئی سی دو سائیڈز دے دے ایک اینگل تو پہلے سے اگر اس نے رائٹ کا ورڈ یوز کر دی ہے تو ایک اینگل ہمیں پتہ چال گیا کہ نائیٹی دیگری کا ہم نے کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس کوئی سی تین کونٹیٹیز جس میں سے کم از کم ایک ہمارے پاس سائیڈ مجود ہو تو ہم ریمیننگ تین کونٹیٹیز فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں تو وہی آج ہم نے سکھنے کے کیسے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو اب دیکھیں پہلا کیس جب ہمارے پاس ان میں سے کوئی سی دو سائیڈز گی ون ہوں گی تو ہم نے ریمیننگ جو اینگل اور ایک سائیڈ ہے وہ کیسے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے تو اس کے لیے دیکھیں ہمارے پاس جب ایک اینگل آ گیا دو سائیڈز کی آگئی میں اس کا پہلا کوئشن لے لیتا ہوں کہتے ہیں کہ فائنڈ دا انونس اینگلز ان سائیڈز آف دا ٹرائی انگل ون ہے ہمارے پاس فگ موجود ہے فگ کے اندر اس نے کہا کہ ہمارے پاس اب اس کی اگر کیونکہ ہم کیس نمبر ون پڑھ رہے ہیں تو اس کی اگر میں ایکزمپل آپ کو فائنڈ آؤٹ کرو ہوں تو یہ ہمارے پاس اس نے جو دیا ہے گیمہ ہمارے پاس 90 آ گیا بی ہمارے پاس ہے 30. بی ہمارے پاس 30. ایٹ اور سی کی جب وہ بات کرتا ہے 37.2 37.2 تو ہم نے ریمیننگز انگلز اور فائنڈ آؤٹ کرنا ہے سائٹ تو دیکھیں ہمارے پاس بی 30.8 ہے اور سی ہے 37.2 اب بی کی اگر میں بات کروں تو اگر فگ پہ میں اس کو ڈراؤ کروں تو بی ہے 30.8 اور یہاں سے سی ہے 37.2 اب دیکھیں ہمارے پاس تین چیزیں آگئی کیمہ بھی آیا ہمارے پاس 90 ڈگری اب غمیشہ یاد رکھیں اگر میں یہ انگل لیتا ہوں تو اس کے سامنے یہ پرپینڈگلر ہوگا اور یہ بیس ہوگی اور یہ ہائپاڈنیوز 90 کے سامنے جو والی سائٹ ہوتی ہے یہ ہائپاڈنیوز ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ ہائپاڈنیوز اگر یہ انگل لیتا ہوں تو اس کے سامنے یہ پرپینڈگلر ہوگا اگر بیٹا انگل لیتا ہوں تو اس کے سامنے یہ پرپینڈیکلر ہوگا اب دیکھیں میرے پاس بی سی بی سی کون سی ایسی ہمارے پاس ٹرگنومیٹرک ریشو ہے جو ان دو سائیڈز کو ملائے مینز کے ہمارے پاس اگر میں یہ انگل لیتا ہوں الفا تو بی اوور سی مینز کے بیس اوور ہائی پارٹی نیوز تو ایسی کون سی ریشو ہے جو بی اوور سی کہ بیس اوور ہائی پارٹی نیوز ہمارے پاس آجے تو اگر میں الفا انگل لیتا ہوں تو دین کاؤز الفا دیکھیں ہمارے پاس ایسا فنکشن ہوتا ہے کہ وہ ہوتا ہے بیس اوور ہائی پارٹی نیوز تو بیس بی ہے ہائی پارٹی نیوز سی ہے تو بی دیکھیں بی کی یہاں سے ویلیو ہے تھرٹی پوائنٹ ایٹ اور سی ہے ہمارے پاس تھرٹی سیون پوائنٹ ٹو تو دیکھیں کاؤز الفا ایکول ٹو تھرٹی 0.8 divide کریں اس کو 37.2 پہ تو یہ آپ کے پاس آ گیا 0.8280 یہاں سے alpha اگر calculate کرنا ہے تو alpha equal to cause inverse of 0.8280 تو دیکھیں cause inverse shift دبائیں cause والی کی cause inverse of 0.8280 0 equals to یہ میرے پاس دیکھیں required angle آ جائے گا 34 degree 6 minute 22 seconds کی فام اب دیکھیں alpha بھی آ گیا gamma بھی آ گیا تو beta find کرنا ہے تو beta ہمارے پاس کیا آ جائے گا beta equal to 90 ہے angle تو آپ کو پتہ ہے sum of all angles of a triangle equal to 180 means کہ alpha plus beta plus gamma equal to 180 تمام angles کو اگر آپ جمع کریں تو وہ آپ کے پاس 180 کے equal آتے ہیں تو beta find out کرنا ہے دو method ہیں ایک تو یہ ہے required کہ beta is equal to 180 degree minus alpha minus alpha plus gamma اگر آپ یہاں سے کرنا چاہیں تو beta is equal to 90 degree minus alpha اگر 180 use کریں گے تو دو angle subtract کریں گے 90 use کریں گے تو minus alpha تو 90 degree minus alpha alpha ہمارے پاس کیا آیا ہے 34 degree six minute 22 seconds کی فارم میں تو آپ 90 minus 90 minus تو یہ آپ کے پاس آجے گا 55 degree 53 minute 38 seconds کی فارم میں تو آپ دیکھیں alpha بھی آگیا آپ کے پاس beta بھی آگیا gamma بھی آپ کے پاس مجود ہے آپ کے پاس required b بھی آگیا c بھی آگیا تو a آپ نے find out کرنا ہے تو a کے لئے آپ دیکھیں کہ اگر آپ alpha angle use کرتے ہیں تو a آپ نے اگر alpha angle use کرتے ہیں تو آپ کے پاس sine alpha equal to perpendicular over hypotenuse sine alpha equal to perpendicular کیا ہے a over hypotenuse کیا ہے c تو a آپ نے find out کرنا ہے a کو یہاں پہ ہی رہنے دیں a equal to یہ c ادھر آجے گا c into sine alpha تو this implies that a equal to c کیا ہے آپ کے پاس value 37.2 into sine alpha تو sine alpha کی کیا value ہے 34 degree 6 degree 6 minute 22 seconds کی فارم ایکوال to آپ یہاں سے اس کی calculate کریں 37.2 into sine آف آف 34 degree 6 minute 22 seconds تو required آپ کے پاس آجے گا 20.859 9 تو تینوں چیزیں آپ نے جو find out کرنی تھی alpha find out کرنا تھا یہ آپ کے پاس آگیا beta کرنا تھا یہ آگیا and side a کرنی تھی تو solution of right triangle case number one تھا جو when measures of two sides are given اب جب آپ نے find کرنا ہے کہ جب آپ کے پاس measures of one side are given جب آپ کے پاس ایک side اور ایک angle وہ دے دے تو پھر آپ نے کیسے اس کو find out کرنا ہے when measures of one side and one angles are given case number two when measures of one side and one angle are given دیکھیں solution of right triangle آپ کے پاس تین چیزیں ہونی چاہیے تو اس نے کہا کہ when measures of one side and one angles are given a b c a b and c alpha beta and gamma دیکھیں one angles and one side given کا مطلب یہ ہے دیکھیں gamma understood ہے کہ وہ آپ کے پاس 90 degree ہے تو دو angles ہوگے ایک side آپ کے پاس تین چیزیں ہوگی ایک angle اور دو sides آپ نے find out کرنی ہے تو میں اس کی example لیتا ہوں کہ اگر میرے پاس alpha 58 degree 13 minute ہو alpha equal 7 125 b ہمارے پاس اگر ہو b equal to 125 point 7 تو ہم نے کیا find out کرنے ایک angle کیونکہ understood ہے کہ gamma ہمارے پاس کیا ہے 90 degree ہے اس کا مطلب ہے ہم نے beta find out کرنے اس کے علاوہ a find کرنے اور c find کرنے تین چیزیں ہم نے find کرنی ہیں اب دیکھیں اگر میں figure پہ اس کو لے کے جاؤں تو میرے پاس دیکھیں جو جو چیز میرے پاس مجود ہے alpha مجود ہے اس کے علاوہ b مجود ہے b site کے 125 point 7 اس کے علاوہ gamma مجود ہے تو alpha کی کیا value ہے 58 degree 13 minute گیمہ understood ہے کہ 90 degree ہے اب دیکھیں دو angles مجود ہیں تیسرا find کرنا ہے beta تو beta equal to 90 degree minus alpha تو 90 minus alpha 90 degree minus alpha کیا ہے 58 degree 13 minute تو یہ آپ کے پاس کیا value آجے گی 90 degree minus 58 degree 13 minutes کی فام ہے تو یہ آپ کے پاس آجے گا 31 degree 47 minute اب آپ کے پاس دو جو sides ہیں اب دیکھیں اگر آپ alpha use کرتے ہیں angle تو دیکھیں آپ کے پاس S کون س trigonometric ratio ہے جو کسی دو جن میں سے ایک ہمیں find out کرنا پڑے اور ایک ہمیں مجود ہو تو کیسے ہم find کریں گے اگر 10 alpha لیتا ہوں دیکھیں 10 تو 10 ہمارے پاس ہوتا perpendicular over base تو perpendicular over base ہمارے پاس اس کا مطلب ہے کہ a over b کی فارم میں اب 10 alpha جو جو آپ کے پاس value مجود ہے substitute کریں 10 alpha 58 degree 13 minute equal to a آپ نے find out کرنے اور b آپ کے پاس 125 point 7 this implies that a equal to یہ 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 سے ادھر multiply ہو جائے گا into 10 58 degree 13 minute تو یہ آپ calculate کریں یہ آپ کے پاس value آیا جائے گی 202 point 9 202 point 9 کی فارم میں اب آپ نے تیسری find out کرنی ہے side a بھی آپ کے پاس مجود ہے آپ کے پاس b بھی مجود ہے c find out کرنا ہے دیکھیں c تو اب آپ دیکھیں ان میں سے اس کو ملا دیں آپ کی مردی ہے اگر میں sine alpha لیتا ہوں sine alpha perpendicular over کیونکہ یہ اگر alpha ہے تو یہ perpendicular perpendicular over hypotenuse a over c تو a ابھی میں find out کیا ہے sine alpha کی جگہ اس کی value substitute کریں 58 degree 13 minute equal to a تو a آپ کے پاس value آجائے گی a کی 20 2.9 over c آپ نے find out کرنا ہے تو c ادھر divide ہو رہا ہے ادھر آجائے گا یہ ادھر multiply تو 20 2.9 over sine 58 degree 13 minute equal to یہ آپ کے پاس value آجائے گی 23 23 8.7 تو یہ آپ کے پاس solution of right triangle کی فہم میں آجائے اکسر سائز کی اوپر آئیں تو میں آپ کو اس کے کچھ پارس کروا دیتا ہوں ہوں very easy to find it can find the unknowns angles and sides of following stride angles تو اس میں سے کوئی بھی فگ لے لیں آپ فگ نمبر اگر ون میں لیتا ہوں اس کی جس میں دیکھیں وہ کہتا ہے کہ یہ کہتا ہے یہ angle آپ کے پاس یہ 45 degree ہے یہ side 4 ہے یہ right ہے تو اس کا لبہ ہے اگر آپ اس کے نام وی رکھتے ہیں a b c نام آپ کچھ بھی راکھ سکتے ہیں تو یہ a equal to یہاں سے b equal to یہاں c equal to تو دیکھیں a b مجود ہے آپ کے پاس اگر یہاں سے a کے ساتھ یہ alpha یہ b کے ساتھ یہ beta اور یہ gamma تو alpha مجود ہے آپ کے پاس 45 degree gamma بھی مجود ہے 90 degree اس کے علاوہ آپ کے پاس مجود ہے a کی value ہے equal to 4 find کیا کرنا آپ نے beta to find to find beta اس کے علاوہ آپ نے side find کرنی ہے b and angle c find کرنا دیکھیں beta equal to 90 degree minus alpha تو 90 degree minus alpha کیا ہے 45 تو یہ 45 beta آپ نے find out کر دیا اب آپ نے اگر angle alpha رکھنا تو کوئی سی بھی دو ratios کو آپ ملا دینا ہے لیکن اس میں سے ایک ایسی نہیں چاہی ہے جس آپ کو کچھ پتہ ہو کہ اس کی value ہے اگر میں یہ a over c لیتا ہوں تو دیکھیں اگر میں sin alpha لیتا ہوں sin alpha is equal to perpendicular means a over c alpha میرے پاس کیا ہے 45 degree equal to a 4 c میں نے find out کرنا c دھر آجے c is equal to 4 45 پہ is value ہوتی ہے 1 over square root 2 c آپ کے پاس آگیا 4 square root 2 کی فام ہے اب c بھی آپ کے پاس آگیا اب آپ نے b find out کرنا ہے alpha 45 degree equal to perpendicular کیا ہے آپ کے پاس 4 over base b آپ نے find out کرنا ہے b equal to 4 over 10 45 degree 4 over 10 45 پہ اس کی 1 تو 4 value تو تین وں چیزیں جو آپ نے find out کرنی تھی آپ کے پاس آگئیں very easy to find it کوئی سی بھی میں another اس کی لے لیتا ہوں fig اگر آپ کو اس میں سے کوئی سا بھی ایک part آپ clearly find کر لیں تو بڑی آسانی سے آپ اس کو calculate کر سکتے ہیں اب دیکھیں اگر میں لیتا ہوں اس کی fig c لے لیتا ہوں یا part number question number one part number four کہ یہاں سے یہ میرے پاس fig اس نے draw جو کی ہے وہ ہے میرے پاس یہ اب a b c a کے سامنے small a b کے سامنے c کے سامنے small c یہ angle gamma میرے پاس 90 degree ہے اس کے علاوہ اس نے جو مجھے fig میں دی ہے چیز وہ ہے یہ perpendicular جو ہے c میرے پاس یہ ہے 8 and angle ہے 40 8 اور یہ angle ہے 40 degree تو یہ اس کے ساتھ اگر یہاں سے اس کے پوائنٹس پوائنٹس کے نام آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں اگر یہ یہاں پہ بیٹا اس کو لے لیتے ہیں یہاں سے alpha لے لیتے ہیں تو دیکھیں آپ کے پاس جو مجود ہے وہ gamma alpha اس نے دے دیا ہے 90 degree ہے بی کے ساتھ یہاں پہ بیٹا تو بیٹا alpha gamma اب دیکھیں alpha اس نے دے دیا کہ یہ کتنا ہے 90 degree اس کے علاوہ gamma اس نے کہا کہ 40 degree c اس نے دے دیا میں 8 to find ہم نے find کیا کیا کرنا ہے number one بیٹا calculate کرنا دو side a and b calculate کرنا تو بیٹا equal to 90 degree minus alpha 90 degree minus alpha ہمارے پاس کیا ہے 90 degree and gamma 40 equal to 90 minus 40 تو یہ 50 degree تو یہاں سے آپ کے پاس بیٹا کیا آگیا 50 degree beta equal to 90 نام آپ کچھ بھی راک سکتے ہیں اس کے مطابق آپ اس کو چیند کر سکتے ہیں بیٹا equal to 90 minus کے امہ میں نے وہاں سے چیند کی ہے تو اس کے ذریعہ آپ اس کو چیند کر سکتے ہیں بیٹا آپ کے پاس آگیا اب آپ نے فائنڈ کرنا ہے a اور b اب دیکھیں یہ آپ کے پاس 90 degree ہے اس کے سامنے یہ high part use اگر آپ کے پاس یہ angle alpha ہے اس کے سامنے یہ perpendicular تو آپ دیکھیں آپ کے پاس کون سی ایسو ٹرگنومیٹک ریشو ہے کہ perpendicular over base تو 10 ہے 10 گیمہ equal to c over b اب دیکھیں 10 گیمہ ہے 40 degree equal to c آپ کے پاس کیا ہے 8 اور b آپ نے find out کرنا ہے تو b ادھر آجے گا b equal to 8 over 10 40 degree 8 over 10 40 پہ اس کی آپ value calculate کر لیں 10 40 degree تو آپ کے پاس آجے 0.8391 تو 8 divided by 0.8391 تو یہ آگیا 9.53 40 b بھی آپ نے find out کر لی اب آپ کے پاس رہ گیا a تو a find out کرنے کے لیے دیکھیں اگر یہ آپ کے پاس آپ گیمہ انگل لیتے ہیں تو گیمہ تو then یہ آپ کے پاس یہ perpendicular اور یہ hypotenuse کیونکہ 90 اور یہ base تو اب اگر یہ گیمہ ہے تو آپ کے پاس کون سی ایسی trigonometric ratio ہے جو آپ کے پاس a کو ملاتی ہے اب a ہے ہمارے پاس this a over c means کہ اگر آپ perpendicular over hypotenuse means que perpendicular کیا ہے c over hypotenuse a sine 40 degree equal to c ہے آپ کے پاس a over a آپ نے find out کرنا a equal to 8 over sine 40 degree تو sine یہاں سے آپ کیا کریں سائن کی پریس کریں اور یہاں سے یہ 40 تو آپ کو انصر نظر آئے گا 0.6428 0.6428 تو 8 divided by 0.6428 تو یہ آپ کے پاس required آجے گا 12.4458 تو تین چیزیں جو آپ نے find out کرنی تھی اس میں سے first of a b and beta تو آپ کے پاس required solution of right triangle آگے سیمیلرلی آپ کے پاس question number two ہے question number two اس نے کہ solve the right triangle a b c in which gamma equal to gamma اس نے کہ دیا کہ 90 degree ہے alpha 37 degree 37 degree 20 minute اور جو اس نے تیسری چیز دی ہے a ہے 243 a equal to 243 fig پہ آج ہیں یہاں سے a b c a کے سامنے سمال a b کے سامنے سمال b and c کے سامنے سمال c a کے ساتھ angle جو بنے گا alpha b کے ساتھ beta and c کے ساتھ gamma اب دیکھیں gamma آپ کے پاس مجود ہے 90 degree ہے alpha اس نے کہہ دیا کہ alpha آپ کے پاس کیا ہے 37 degree 20 minute کی فارم میں اور a آپ کے پاس مجود ہے 243 آپ نے ایک angle to find to find beta آپ نے find out کرنے اس کے علاوہ b find out کرنے c find out کرنے تو دیکھیں beta equal to 90 degree minus alpha تو 90 degree minus alpha کیا ہے 37 degree 20 minute کی فارم ہے 90 degree minus 37 degree 20 minute تو یہ آپ کے پاس آجے گا 52 degree 40 minute اب دیکھیں آپ نے calculate کرنا ہے b and c کو اب a آپ کے پاس مجود ہے اب دیکھیں a اگر alpha میں لیتا ہوں تو perpendicular over hypotenuse sin alpha equal to perpendicular a over hypotenuse c تو sin alpha کی کیا value ہے 37 degree 20 minute equal to a ہمارے پاس مجود ہے 243 اور c میں نے find out کرنا ہے تو c equal to 243 over sign 37 degree 20 minute تو آپ پاس آجے گا 0.6065 کی فارم ہے تو اس کو جب آپ divide کریں گے 243 divided by 0.6065 تو یہ آپ پاس آجے گا 400 point 69 see آپ کے پاس یہ آگیا then آپ کے پاس آپ نے کیا find out کرنا ہے c c آپ نے find out کیا اس کے علاوہ آپ نے b کی طرف جانے تو دیکھیں b اب کون سی ایسی trigonometry ratio ہے کہ جو ان دو کو ملاتی ہے تو وہ ہے 10 alpha 10 alpha is equal to perpendicular over base a over b کی فام میں 10 37 degree 20 minute equal to a 2 43 over b آپ نے find out کرنا ہے b equal to 243 over 10 37 degree 20 minute equal to یہ آپ کے پاس آجے گا 0.76 27 جب اس کو آپ divide کریں گے 243 divide this تو یہ آپ کے پاس 318 59 تو یہ تینوں چیزیں آپ نے find out کر لی یہ پوری exercise اسی pattern کے اوپر سال ہوتی ہے کوئی ایک question میں آپ کو مزید کروا دیتا ہوں ہم دیکھیں اس کا میں اگر part number اس کا 7 لے لیتا ہوں ہمارے پاس بیٹا ایک ول ٹو 50 ڈگری ٹین منٹ 50 ڈگری ٹین منٹ سی ہے آپ کے پاس سی ایک ول ٹو 0.832 0.832 کی فارم اب دیکھیں گیمہ آپ کے پاس مجود ہے گیمہ ایک ول ٹو 90 ڈگری فق بنائیں یہاں پہ 90 گیمہ اے بی یہاں پہ سی الفا یہاں پہ بیٹا گیمہ اے بی سی اب دیکھیں جو جو چیز آپ کے پاس مجود ہے بیٹا مجود ہے بیٹا کی کیا ویلیو ہے 50 ڈگری 10 منٹ سی آپ کے پاس مجود ہے 0.832 اور گیمہ آپ کے پاس مجود ہے کہ 90 ڈگری ہے اب دیکھیں دو اینگل آپ کے پاس مجود ہیں ایک سائیڈ مجود ہے تو تیسرا اینگل آپ نے الفا فائنڈ کرنا ہے الفا اور ٹو سائیڈ آپ کے پاس آپ نے فائنڈ کرنی ہے ا اور ب اب دیکھیں الفا ایک ٹو نائنٹی ڈگری مائنس بیٹا نائنٹی ڈگری مائنس بیٹا کیا ہے آپ کے پاس 50 دیگری 10 منٹ 90 مائنس 90 مائنس 50 دیگری 10 منٹ آپ کے پاس 39 دیگری 50 منٹ 50 منٹ کی فہم اب آپ نے فائنڈ کرنا ہے c آپ کے پاس مجود ہے a اور b فائنڈ کرنا ہے اب دیکھیں الفا بھی آپ کے پاس آگ ہے 39 ڈگری 50 سیکنڈ کی فہم ہے اب دیکھیں اگر آپ الفا یوز کرتے ہیں تو آپ کے پاس کون سی ایسی ٹرکنومیٹرک ریشو ہے کہ پرپینڈکولر ہائپارٹنیوز تو سائن ہے سائن الفا is equal to پرپینڈکولر ہے a اور ہائپارٹنیوز کیا ہم ہے a ادھر ہی رہنے دیں تو this implies that a equal to 0.832 into sine of 39 degree 50 second so 0.832 into sine of 39 degree 50 minute تو یہ آپ کے پاس a آجے گا a equal to 0.53 29 اب آپ کے پاس a بھی آگئے 0.53 29 تو کون سی ایسی ریشو ہے جس کے ذریعے آپ پرپینڈکولر بیس کو ملا سکتے ہیں تو 10 alpha is equal to پرپینڈکولر a اور بیس ہے b تو 10 alpha 39 degree 50 minute equal to a 0.53 29 over b آپ رہنے کلکولیٹ کلکولیٹ کرنا بی آپ کے پاس ادھر آجائے گا 0.53 29 over 10 39 degree 50 seconds کی فان equal to 10 of 39 degree 50 minute 50 0.53 0.53 over 0.83 42 equal to آپ 0.53 29 divide کریں this equal to 0.63 89 کی فان تو یہ required آپ کے پاس دو sides اور ایک angle آگیا تو اسی pattern کے اوپر یہ تمام questions all ہوتے ہیں انشاءاللہ next lecture میں ہم 12.3 exercise start کریں اوکے اللہ حافظ